اسلام علیکم میں ہوں گلاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلاب یوٹیوب چینل جی ہاں دوستو تو آپ نے کافی سارے سکرین ریکارڈر پی سی کے لیے دیکھے ہوں گے بٹون میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہی ہوگا مثال کے طور پر کسی نہ کسی کا آڈیو جو کوالٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا یا پھر ویڈیو کوالٹی یا پھر اسی میں وارٹر مارک ضرور آتا ہوگا تو کسی کی نوائس بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر بیک گروڈ نوائس آتی ہوگی تو دوستو آج ہم ایسے سکرین ریکارڈر کی بات کر رہے ہیں جو کہ سپیشل اور ایمپورٹن اور بہترین سکرین ریکارڈر ہے اس وقت کافی سارے یوٹیوبر جو ان اسی کو استعمال کر رہے ہیں میں خود بھی اسی کو استعمال کر رہوں ہوں جی ہاں دوستو میں خود بھی اسی کو ہی استعمال کر رہوں اور وہ بہترین سکرین ریکارڈر ہے جو کہ آج ہم آپ کو اسی ویڈیو میں پورا طریقہ اس کا بتائیں گے اور آپ کو سکھائیں گے اور آپ خود بھی اسی سکرین ریکارڈر کو یوز کر سکتے ہیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وارٹر مارک نہیں آتا ہے کیونکہ اس کا جوائن اپنا جنریٹر جوائن کی جنریٹر اس کے ساتھ ہی ہے اور اس کا لنک جوائنے دے دوں گا اور اس کا پہلے طریقہ سننا ہے کیونکہ اس کی کچھ ایسے طریقے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ اس کو نہیں سنیں گے تو آپ کا نوائس بھی کراب آ جاتا ہے ایچ ڈی بھی نہیں آئے گا جو ویڈیو کوالٹی ہے تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے دوستو تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں کو ریکیسٹ کروں گا کہ پلیز اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب کو سبسکرپ نہیں کیا تو جلتی سے سبسکرپ کریں اور گھنٹی کو دبا کر آل پر لازمی کلک کریں اور شیئر کریں تو چلیں دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں آگے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دوستو یہ وہ سکرین ریکارڈر ہے جس کا میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں ویٹھوٹ وارٹ مارک اور بیسٹ ویڈیو اینڈ آئیڈیو کوالٹی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کا نام ہے دوستو فاسٹ سٹون کیپکیر تو یہ بہترین اس کا ریزلٹ ہے میں خود جو ہیں یوٹیوب پہ بناتا ہوں تو اس کے ترور ہی بناتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دوستو اس کو اوپن کر کے میں اس کی سیٹنگ آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی سیٹنگ کرنی ہے اپنی فاسٹ آف آل تو اس کو اوپن کرتے ہیں دوستو فاسٹ سٹون کیپچر یہ اس طرح کا آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے اس میں اپشن ہیں یہ دیکھیں کافی سارے اس میں اپشن ہیں تو فاسٹ آف آل اس کا اپشن ہے دوستو یہ سیو کرنے کا یہ دیکھ سکتے ہیں سیو کرنے کا ہے اس کو سیو کریں گے نیو کریں گے سب کچھ ہو جائے گا تو دوسرا اس کا آپشن ہے دوستو سکرین شارڈ کا یہ سب سکرین شارڈ کے ہیں کوئی کس طریقے سے ہے کیپچر ایکٹیف وینڈوز مطلب کہ جو آپ کا وینڈو اوپن ہوگا اس کا پورا سکرین شارڈ نکالے گا یہ سکرین شارڈ نکال کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں مطلب کہ یہ پورا کا پورا سکرین شارٹ نکل چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دوستو یہ پورا کا پورا سکرین شارٹ نکل چکا ہے کیونکہ یہ فرسٹ اس کا سکرین شارٹ اس کو کٹ مار کرتے ہیں سیکنڈ بھی اس کا سکرین شارٹ ہے کیونکہ یہ باقی جو سارے ہیں وہ سارے سکرین شارٹ کے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کیپچر وینڈو ایکٹ شکتا ہے کہ اس کے اوپر جیسے کلک کروں گا تو یہ سکرین شارڈ نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ نکل گیا مطلب ماؤس کا رائٹ سائیڈ ہے وہ کلک کرنا ہے اور یہ رہا کیپچر ریکٹنگیولر ریجن مطلب کہ آپ جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے سکرین شارڈ نکالیں یہ دیکھیں یہ مثال کے طور پر میں سکرین شارڈ نکلتا ہوں ایک ٹکرا نکل جائے گا ٹھیک ہے اگر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں یہاں سے شروع کرتا ہوں تو یہاں تک یہ تھوڑا سا نکل گیا مطلب کہ اپنی مرضی کا ہے ٹھیک ہے یہ والا ہے کون سا ہے یہ والا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا یہ چوتھے نمبر پہ ٹھیک ہے یہ سٹار ہے یہ بھی مطلب کہ اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو گول کرنا ہے یہ ایڈیٹنگ کا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایڈیٹنگ کا ہے مطلب ایڈیٹ کر کے آپ سکرین شارڈ نکال سکتی ہو اسی سے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں یہ رہا یہ ہو گیا اور یہ ہے یہ فل سکرین شارڈ ہے اس کے بعد آگے بھی ہے دوستو یہ چھوٹا سا سکرین شارڈ ہے اس کا سائز ہے فور ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کا سکرین شارڈ نکالتا ہوں یہ چھوٹا سا سکرین شارڈ ہے اس کے بعد ہے لاسٹ میں ویڈیو ریکارڈنگ اسکرین ریکارڈر مطلب اسکرین ریکارڈر یہ والا یہ لاسٹ والا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے آپ کے سامنے سکرین ریکارڈر یہ والا ہے تو یہ راہ سکرین ریکارڈر ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر کافی سارے آپشن آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی سارے آپ کے سامنے آپشن آ رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس میں سے کچھ آپشن ایسے ہیں تو بہترین آپشن ہے ٹھیک ہے سارے بہترین ہیں تو یہاں پر اگر آپ فل سکرین کرنا چاہو تو فل سکرین ٹھیک ہے یہ دیکھیں فلسکرین مطلب کہ یہ جو نیچے والے ٹیکس بار ہیں یہ آپ کے نہیں آئیں گے یہ والے نیچے والے لاسٹ والے اگر آپ فلسکرین کرنا چاہتے ہو اس کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے فلسکرین ٹیکس بار یہ ہو گیا ٹھیک ہے فرس سے شروع کرتے ہیں ونڈوز ابجیکٹ یہ مطلب اپنی مرضی سے ہے دوسرا بھی اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اور تیسرا نمبر ہے فکسٹ سائز ریجن مطلب آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرو اپنا جو اینہ سائز سیلیکٹ کرو کتنا کرنا چاہتے ہو اس کے بعد دوستو اس میں سے کچھ سیٹنگس ہے نیچے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آرڈیو ویڈیو کی ہے یہ دیکھیں ریکارڈ ایڈٹ اپشن تو ہم چلے جاتے ہیں آرڈیو میں ٹھیک ہے آرڈیو میں چلے جاتے ہیں اور میں آپ کو کچھ آرڈیو اس کی دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپشن کافی سارے اپشنس ہیں ویڈیو آرڈیو ہارٹ کیز آؤٹ پوٹ نوٹیفکیشن سب سے پہلے ہم ویڈیوز میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوئے فریم ریٹ پر سیکنڈ ٹھیک ہے بیسٹ کوالٹی ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے بیسٹ کوالٹی سیلیکٹ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے ہے کیپچر ماؤس پوینٹر آپ کتنا رکھنا چاہتے ہو جو یہ ماؤس پوینٹر ہے یہ آپ کا ایک قسم کا یلو کلر کا آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کا یلو کلر کا آ جائے گا جہاں ماؤس گھمار آنے یہ یلو کلر کا ماؤس آ جائے گا اس کے بعد دوستو لکھا ہوئے ہائی لائٹ ماؤس پوینٹر ٹھیک ہے مطلب ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی ہائی لائٹ ماؤس کلکس یہ کلکس ہے آواز دے گا آپ کو ٹھیک ہے ہاں کرکل ہے ٹھیک ہے ہم نے میں نے جو سیلیکٹ کیا ہوا ہے دوستو یہ کرکل کیا ہوا ہے اس کے بعد دوستو یہ آڈیو میں چلے جاتے ہیں آڈیو میں آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھ آپشن ہے آپ نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے دوستو یہاں پر بیسٹ کالٹی آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں پر اسی پے ویلم رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ سب کرنے کے بعد ہارٹ کیز ہیں یہاں زوم کرنا چاہتے ہو تو یہ دیکھیں یہ زوم ہو گیا تو اگر آپ زوم کرنا چاہتے ہو تو زوم آؤٹ ایف فائیو ہے ٹھیک ہے اور پاس ریزیم اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کنٹرول ایف ٹین کو دبانا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول ایف ٹین تو اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ چینج بھی ان کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہارٹ کیز ہمارا ہو گیا اور آڈیو بھی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں آؤٹ پوائنٹ اوٹپوٹ میں یہاں پر فائل نیم ٹیمپلیٹ کی کہ جو سیو ہوگا وہ فائل نیم کا بتا رہا ہے نوٹیفکیشن پلے ساؤنڈ نوٹیفکیشن وین پاسٹ ریزیوم مطلب کہ ایک نوٹیفکیشن دے گا آپ کو جب آپ کا جو آڈیو ویڈیو ہوگا وہ پاس کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ایک نوٹیفکیشن دے گا آپ کو اس کے بعد یہ ساری سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ کے سیٹنگ کوئی گلتی ہو جاتی ہے تو آپ نے ریسیٹ پہ کلک کر کے اس کو ریسیٹ بھی کر سکتے ہیں ایزلی ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی سیٹنگ آج کی تو اب یہاں پر میکرو فون لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے میکرو فون لکھا ہوا ہے تو آپ کے یہاں سیٹنگ ہے ایک چھوٹا سا سیٹنگ آئے گا اس سیٹنگ میں چلے جانا ہے اس میں بھی کچھ سیٹنگ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میرا جو وائس ہے وہ آپ کے سامنے وائس چل رہا ہے ٹھیک ہے دو وائس ہیں ایک لیپ ٹاپ کا وائس ہے ایک میک کا وائس ہے تو دوستو یہاں پر آپ جو بھی وائس سیلیکٹ کرنا چاہتے ہو لیپ ٹاپ کا یا میک کا تو یہاں سے کافی سارے اپشن ہیں یہاں چیک کر سکتے ہیں پلے بیک کسی وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں اپشن چل رہا ہے دوستو تو ہم کیا کرتے ہیں پلے ریکارڈنگ کا اپشن ہے ساؤنڈ کا اپشن ہے یہاں پر اس کے بعد کمیونٹوکیشن کا اپشن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پلے بیک ہے تو یہاں پر سب اپشن آپ کو دکھائی دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ میں آپ کو یہ پلے بیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پلے بیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریکارڈنگ ہے یہ ریکارڈنگ کی وائس چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریکارڈنگ کی وائس چل رہی ہے میں آپ سے جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بعد ہے ساؤنڈس یہاں ساؤنڈس آ جاتے ہیں کافی سارے وینڈوز ڈیفولٹ ای ٹی سی سی وائز مطلب کہ جو آپ کا سی وائز کرنا چاہتے ہو تو وینڈوز ڈیفولٹ ای ٹی سی سب کچھ کر سکتے ہیں کامین ایکشن ہے تو میوٹ آل ادر ساؤنڈس ریڈیوز ملیم آف دی مطلب اور جو ساؤنڈس ہیں آپ میوٹ کرنا چاہتے ہو تو میوٹ پر کلک کر دینا ہے یہ سب کرنے کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اوکے پر کلک کر دینا ہے یہ ساری سیٹنگ آپ کے سیو ہو جائیں گی تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو جو مین ٹاپک تھا فاسٹ سٹون کیپچر سکرین ریکارڈر کا یہ بہترین سکرین ریکارڈر ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کا سیٹ اپ بھی اوپن ہوا پڑھائے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں دوستو جی ہاں دوستو میں جوہن یہ یوز کرتا رہتا ہوں اور آج جوہن میں نے یہ یوز کرنا اسٹارٹ کیا ہے کیونکہ آج میں نے جوہن ویڈیو بنانا تھا اس پر یہ کیونکہ اگر میں اس پر ویڈیو بناوں گا تو مسئلہ اس طرح ہوگا کہ اس کا جو دو تو نہیں چل سکتے ہیں کیونکہ ایک ہی لپٹاب میں تو میں نے آج یہ والا ڈاؤنلوڈ کیا جس کا نام ہے فری کیم ایٹ یہ بھی مجھے پسند آگیا کیونکہ اس میں واٹر مارک بھی نہیں ہے اور اس کی آڈیو ویڈیو کوالٹی بہتری ناتی ہے تو دوستو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو فاسٹ اسٹون کیپچر کو تو آپ جلدی سے جوہن آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اور جا کے آپ وہاں سے ازلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میڈیا فائر سے اور اس کا جو کی ہے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی سافٹیئر میں نے دیا ہوا ہے آپ اسی سے اسی کے ثور ونڈرار میں سافٹیئر ہے آپ ونڈرار ڈاؤنلوڈ کر کے آپ ازلی اپنے لپٹاب میں یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ چلا سکتے ہو تو دوستو آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ازلی وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو دوستو آج کا یہی ویڈیو تھا امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اگر پسند آیا تو پلیز پلیز ہمارے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یوٹیوب چینل ٹیکنیکل گلاب کو لازمی سے لازمی سبسکرپ کریں جی ہیں دوستو یوٹیوب چینل کا نام ہے ٹیکنیکل گلاب اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے پاس یہ رہا ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ٹیکنیکل گلاب تو جلدی سے سبسکرپ کریں پلیز سبسکرپ کا بٹن نیچے ہوگا آپ کے سامنے الڈریڈی میں سبسکرپ کر چکا ہوں پلیز پلیز جلدی سے سبسکرپ کریں ٹائنکس ہوگا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے پاس اب لوں گا اجازت انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ گوڑ بائی